بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کٹڑے بچڑوں کو آپ نے نمونیاں سے کیسے بچانا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے چھوٹے کٹڑے بچڑوں یا بچڑیوں کی دیکھوال اچھے طریقے سے نہیں کرتے اور جانوروں کو سردیوں کی وجہ سے نمونیاں جیسی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے اور اس سے ہمارے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آج آپ لوگوں کو نمونیاں سے بچاؤ کے طریقہ کار بتاؤں گا اور ا اگر اللہ نہ کرے آپ کی جانور کی مسئلہ ہو جائے تو اس سے آپ نے اپنے جانور کی ٹریٹمنٹ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے احتیاطی تدابیر آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو جو لوگ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے تاکہ ڈیری فارمنگ سے متعلق آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ریسیف ہو سکے اور ویڈیو کو کسان بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے سردیوں کے تمام چارہ جات میں جو پروٹین ہے وہ گرمیوں کے چاروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تو سردیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کھل ونڈا آپ نے جو اپنے جانوروں کو ہو وہ آپ نے زیادہ دینا ہے تاکہ آپ کا جانور کمزور نہ ہو اور جانور کی دودھ کی پیداوار پر بھی فرق نہ پڑے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے جانوروں کے جسم میں بھی پروٹین کے حضم ہونے سے جو امونیا گیس بنتی ہے وہ بنتی رہتی ہے اور یہ بہت زہریلی ہوتی ہے اس لیے اس کا جسم سے جلد از جلد خارج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دودھ دینے والے جانوروں کا جو جگر ہے وہ امونیا کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ گردے پشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتے ہیں پشاب میں موجود اس یوریا کا کچھ حصہ پھر سے امونیا گیس میں بدل جاتا ہے جانور کے گوبر میں بھی میتھین گیس ہوتی ہے اور پھر وہی گیس جو ہمارے چلوں میں جلا جاتی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے امونیا گیس کی ایک مخصوص تیز چپتی ہوئی بو ہوتی ہے یہ آنکھوں ناک اور سانس کی نالی میں سخت چوبن پیدا کرتی ہے جانور کے بھی اور انسانوں کے بھی اور بعض اوقات تو اسے جانور کا یا انسانوں کا دم گھٹنے کا بھی احساس پیدا کرتی ہے جانوروں کی بشاب کی بہت تیز بو اصل میں امونیا گیس کے خراج کی وجہ سے ہی ہوتی ہے امونیا گیس آنکھوں اور سانس کی نالی میں نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے زخم پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی نالی میں خارش اور خانسی ہو جاتی ہے اور ہمارے جانور ان سے ایفیکٹ ہو جاتا ہے ان نظر نہ آنے والے زخموں سے دوسری بیماری والے جراسیم جو عام طور پر جانور میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جانور کی جسم کی جو امینوٹی لیول بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر جانور تھوڑا سا ڈال ہوتا ہے تو اس کو موقع مل جاتا ہے اور وہ موقع ملتے ہی جانور کے جسم پر حملہ کر دیتے ہیں نمونیا سردیوں میں جانوروں کی سب سے محلق بیماری ہے اور امونیا گیس جانوروں میں نمونیا کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے مجھے اپنا ٹاپک یاد ہے اور ہم اس جی ٹاپک پر آج آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو نمونیا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امونیا گیس جو جانوروں میں سے نکلتی ہے اس کی جو نمونیا کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ امونیا گیس ہے نمونیا کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا کہ اگر جانوروں کے باڑے یہ شیڈ میں فاسد گیسوں سے سانس کی بیماریاں آنکھوں کی سوجن آنکھوں سے پانی آنا دوائیوں اور ویکسین کا بے اثر ہو جانا قوت مدافت میں کمی دودھ اور وزن میں کمی وغیرہ شامل ہیں تو آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے آپ نے اپنے چھوٹے بچڑوں بچڑیوں کٹڑوں کٹڑیوں کو یا بڑے جانوروں کو آپ نے سردیوں میں نمونیا سے کیسے بچانا ہے شیڈ میں صفائی کے حوالے سے ضروری ہے کہ جانوروں کے باڑے میں پشاب کی بدبو پیدا نہ ہو سب سے بڑی اہم وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر میں سے پہلی تدبیر یہ کرنی ہے دن کو باڑے کے جو آپ نے پردے لگائیں ہیں چکیں لگائیں ہوئی ہیں جو آپ نے شاپر وغیرہ لگائیں ان کو مکمل طور پر آپ کھول دیں تاکہ اس کے اندر سے جو امونیا گیس مکمل طور پر خارج ہو جائے اور آپ کا جو شیڈ کے اندر جو گندگی ہے اسے بھی نکال دیں تاکہ آپ کا شیڈ مکمل طور پر خوشک ہو سکے باڑے آپ کے جانور کو جو باڑا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے صفائی کریں یا اس میں آپ ریت وغیرہ ڈالیں اگر جانور کسی ایسے کمرے میں بندے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر بند ہے تو یاد رکھیں بند کمرے میں پشاپ کی وجہ سے امونیا گیس پیدا ہو کر جانوروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ جانوروں کے شیڈ یا باڑے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراخ یا روشندان بنائے جائیں تاکہ بدبودار پشاپ سے پیدا ہونے والی گیسیں جو پیدا ہو رہی ہیں ان کا اخراج کو ممکن بنایا جا سکے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم جانوروں کے کمرے کہ چھوٹے چھوٹے سراخوں کو بھی بند کر دیتے ہیں کہ اس میں سردی نہ آئے اس کی وجہ سے جانوروں کے کمرے کے اندر جو گیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے گیس کا اخراج نہیں ہو پاتا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے جانور کے جو کمرہ ہے اس کے اوپر روشندان وغیرہ بنائیں اور وہ چھت کے قریب بنائیں تاکہ تازہ ہوا کا اخراج بھی ہو سکے اور وہاں سے آپ کے جانور کے جو کمرے کے اندر جو خطرناک گیسیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا اخراج کو ممکن بنایا جا سکے جانور کو ڈائریکٹ تھنڈی ہوا نہ لگے باڑے کے پردے نیچے زمین تک ہوں ہوا سے اڑنا پائیں یہ وہ احتیاطی تضابیر آپ نے کرنی ہمونی گیس ہلکی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ چھت کی طرف جاتی ہے اس لئے چھت کے پاس آپ نے روشندان یا سراخ کرنے سے جانور کو تھنڈی ہوا بھی نہیں لگے گی اور گیسے بھی آپ کے جانور کے باڑے سے باہر نکل جائیں گی کوشش کریں شام کے وقت یا رات کو جانوروں کو خوشک راشن دیا جائے اور سبز چارہ کم دیا جائے اس طرح جانور پشاب زیادہ نہیں کریں گے اور سردیوں کے چارے میں ویسے ہی 80 to 85% پانی ہوتا ہے تو کوشش کریں آپ اپنے جانور کو خوشک راشن ونڈا وغیرہ یا آناج وغیرہ لازمی دیں بھوکے جانوروں کو سردی کیونکہ زیادہ لگتی ہے تو کوشش کریں چھوٹے بچوں کو خاص طور پر رات کو خوشک راشن یعنی کے ونڈا وغیرہ ضرور دیں تاکہ وہ اپنی توانائی بحال رکھ سکیں اور تھنڈا پانی تو ہرگز ہرگز آپ نے اپنے جانوروں کو بلکل بھی نہ پلائیں جانوروں کو باڑے میں باندھنے کے لیے کچھ گھنٹوں بعد اور رات کے آخری پہر صبح سے پہلے چکر ضرور لگا لیا کریں اور آپ کو گھٹن اور آنکھوں میں چوبن زیادہ محسوس ہو تو فوراً اس کا آپ نے بندوبست کرنا یاد رکھیں گائے بھینس کے پھپڑے ان کے جسامت کے لحاظ سے چھوٹے ہوتے ہیں اگر انسانوں اور گائے بھینس کے وزن اور پھپڑوں کا معاظنہ کیا جائے تو اس لیے جانوروں میں جانوروں میں جو سانس کی بیماریاں وہ زیادہ شدید ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی لاپروائی ہیں جانور کو کمزور اور بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کم کر دیتی ہیں تو آج کی پوری ویڈیو کے اندر میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو سپیشلی چھوٹے جانوروں کی جو ہمواد کی سب سے بڑی وجہ وہ نمونیا ہے اور نمونیا کیسے کیسے بچانا ہے اور نمونیا آپ کے جانوروں کے جو باڑے کے اندر امونیا گیس پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کا نمونیا جیسی خطرناک بیماری ہو رہی ہے اگر آپ اپنے فارم پر امونیا گیس کے اخراج کو یقینی بنا لیتے ہیں اور آپ اپنے فارم کو امونیا گیس سے مکمل طور پر پاک کر لیتے ہیں تو آپ کے فارم پر سردیوں میں کبھی بھی نمونیا جیسی خطرناک بیماری نہیں آسکتی امید ہے میرے کسان بھائیوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو کسان بھائیوں کو ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گنڈی کے بٹن کو لازمی دبائیے اللہ نگے با